370 اور فارمرز لاہ وہ ایک بہت الگ سا ایک وشے ہے جہاں تک فارمرز لاہ کا جو کل ہمارے ملک کے وزیری آزم نریندر موڈی صاحب نے جو ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ڈیسیجن کے مطلب یہ فارمرز لاہ کو واپس لیا گیا جس کا مجھے لگتا ہے پورے دیش نے ویلکم کی اور بارتیہ جنتہ پارٹی کشمیر یونیڈ بھی کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی پہلے جہاں پر یہ ہم نے دکھایا کہ ہر ایک جو بھی اپنی بات رکھتا ہے چاہے وہ عام آدمی کیوں نہ ہو اس کی بات کی سنوائی ہوتی ہے اور یہی ایک ڈیموکریٹک ملک کی ایک پہچان ہے تو جہاں تک رہا 370 کا سوال 370 ایک الگ وشے ہے وہ جمعہ کشمیر میں نکل چکا ہے ختم ہو چکا ہے زمین بوس ہو چکا ہے کبر بوس ہو چکا ہے اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے اس پہ نہ ہی ہم بات کرے تو بہتر ہے اب جو فریسٹیشن ہے بوکھلا ہٹ ہے ان دو سالوں میں آپ نے دیکھا کتنا امن تھا جو مکشمیر میں حالات کتنے ٹھیک ہو گئے تھے لیکن یہ کچھ لوگوں کو راس نہیں آ رہا ہے جن کی فریسٹیشن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیویلین سیلیکٹیو کلنگز ہو گئی یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار ابھی اس کو بھی ٹیکل کر رہی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اور سترک ہونا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹی آر آف نے آپ پولیس کے جو فیملیز کو ان کو تھرٹ دیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے اب سیکیورٹی ایجنسیز پیڈی پی کی بات کرتے ہیں پیڈی پی جہاں پر اگر ہم پیڈی پی نظر ڈالے پیڈی پی ایک خالی ڈانچہ بنا ہے پولٹیکل پارٹیز کا لیکن ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انٹینیشنل ہوتے ہیں آپ دیکھیں محبوبہ صاحبہ کے کس طریقے سے بھی بیان آتے ہیں کہاں وہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے حتم ہے یا راست حتم ہے یا جمعہ کشمیر کے حتم ہے وہاں پر یہی گولہ باری کی باتیں چلتی ہیں ہاتھ جلنے کی باتیں چلتی ہیں ترنگا نہ اٹھانے کی باتیں چلتی ہیں مجھے لگتا ہے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے یہاں سجیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے وزیراعظم ملک کے موڈی صاحب انہوں نے لال کیلئے سے اعلان کیا جو اب طاقت ہے جو عام ہاتھوں کے میں آنی ہے اور جو عام ہاتھوں میں جو آپ دیکھ رہے جو ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے آج کوئی کسی پولٹیکل اس کا کوئی رشتدار نہیں تھا